ہیلو بچوں نمشکار تو سی بی ایسی بورڈ کے ریزلٹ کی تو مل رہی ہے تاریخ پہ تاریخ اور سی بی ایسی بورڈ کا ریزلٹ لیٹ ہی ہو رہا ہے لیکن مدی پردیش نے ہریانہ بورڈ نے اپنے دجل خوشت کر دی ہیں آج مدی پردیش نے کیا ہے ہریانہ نے ایک دو دن پہلے کیا تھا تو مدی پردیش کا دسوی اور باروی کا ریزلٹ ایک ہی دن آ گیا ہے اور مجھے لگ رہا ہے سی بی ایسی بی ایسی کار ریزلٹ بھی ایک ہی دن آ جائے گا دسوی باروی کا اس سال باروی کی پرکشاں میں مدی پردیش میں نو لاکھ باند میں اجار ایک سو ایک چھاتر چھاترائیں اور دسوی کی پرکشاں میں سات لاکھ اڑتہ لیس اجار دو سو اڑتیس چھاترائیں شامل ہوئی تو جو مارک سٹیٹ ہے وہ بعد میں دی جائے گی فلال جو ریزلٹ ہے وہ آپ مدی پردیش بورڈ کی ویب سائٹ پر جا کر دیکھ سکتے ہو لیکن ریزلٹ اتنا اچھا نہیں رہا مدی پردیش بورڈ کا جتنا کی رہنا چاہیئے تھا اگر میں آپ کو بتاؤں تو مدی پردیش بورڈ کے ریزلٹ میں ایکچول میں اون لائن کلاس لے رہا ہوں بھی دکھا دوں آپ کو پر اون لائن اوف لائن کلاس اختار چل رہی ہے بٹ میں یہ ویڈیو بیج میں بنا رہا ہوں تو دسوی کے کیول 64.49 یعنی کہ ساڑھے سو سٹ پرسنٹ بچے پاس ہوئے باروی کے ہائر سیکنٹری اور ہائی سکول میں کیول 58.10 یعنی کہ 58 پرسنٹ بچے ہی پاس ہوئے ہیں یہ دیکھئے اب جو بچہ مدی پردیش بورڈ سے پڑے گا اس کی کتنی قسمت خراب ہے اس کا کہیں بھی ایڈوشن نہیں ہوگا اتنا کم ریزلٹ ہے مطلب دسوی میں تو آدھی بچے پاس ہوئے ہیں اور باروی میں 64 65 مال لو چلو تو یعنی کہ کم ریزلٹ ہے اور بھگوان کرے سی بیسی کا دل تیسہ نہ ہے حالانکہ یہ ساتھا نہیں ہے تو دسوی کا پرنام 63.29 رہات اور چھاترہ چھاترہ ہیں ان کا 60% رہا ہے لڑکیوں نے تھوڑا سا بیٹر کیا ہے باروی کا پرنام 55% رہا ہے لڑکے 52% اور لڑکیاں 59% رہی ہیں پاس تو لڑکیاں ہر بورڈ میں ہی زیادہ ریزلٹ لارہی ہیں لڑکوں سے کیونکہ لڑکیاں محنت کرتی ہیں زیادہ لڑکیوں اتنی محنت نہیں کرتے ہیں تو MP بورڈ کا جو پورٹل ہے اس کا لنک میں آپ کو دے دیتا ہوں وہاں سے آپ اس کو ریزلٹ کو اپنے دیکھ لینا فیلال ریزلٹ دیکھ کر مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیئے تھی کیونکہ یار اتنے کم ریزلٹ پر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا بھائی تو آپ کا کیا کہنا ہے کہ اتنا کم ریزلٹ 12 وی کا 64% اور 10 وی کا 58-59% ریزلٹ صحیح نہیں ہے CBSC تو موڈریٹ کرتی ہے اپنے ریزلٹ کو MP بورڈ کو بھی کرنا چاہیے پہلے UP بورڈ بھی اپنا ریزلٹ ایسی دیتا تھا لیکن اب UP بورڈ ادھر گیا ہے اور MP بورڈ پرانے ڈھرے پر چل رہا ہے MP بورڈ کی جو بچے کامیاب ہوئے ان کو گنگ ریزلیشن اور جو نہیں ہوئے وہ نیراش نہ ہو اور دوبارہ پریاث کریں اور کامیاب ہو جائیں Thank you very much